موسیقی مجھو مال ہو جے جان ہو جے انہوں نے قربان آئے جاتے بھی مسلمان رہن تھا انہیں دلازاری تھی آئے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت جی رحمت جی لائے آئے ہو پوری انسانیت جی رحمت جی لائے ہو قرآن پوری انسانیت جی لائے ہو پوری انسانیت جی بھلائی جی لائے آئے ہو آئے بہتار چورہ کا وٹی جڑے طریقے سامن مودی گورنمنٹ جنہیں کھاں آئی آئے مسلمانیں جے خلاف تکلیف ودندی تھی مذہبی آزادی انہیں کے بھی روکیو تھو ٹارگیٹ بھی کیو تھو مسلمان کے بھی قائد اجازت نہ آئے تھا کہیں جے کتاب مقدس کے یا کہیں جے کہیں جے بزرک کے کو ٹارگیٹ کے انہیں کھاں بھی ہمیشہ انکار کندھا رہے ہو پر کو کمپرومائز نہ ہے دین اسلام تے قرآن تے حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم تے کو کمپرومائز نہ آئے مجھے ٹیلو لائن تے جوائن کیو آئے نصرت وائی صاحب پی ٹی آئی کی ایم اے نے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جس طرح کا افسوس ناک اور جس طرح سارے مسلمان دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہے تقریباً دو عرب روپے آبادی ہے دو عرب کی اس میں سب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور جس طرح کے بی جے پی سرکار ان کے رہنماوں نے یہ چیز گستاخانہ الفاظ کمٹس کہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایسا پر پیپرگرام میں چلینے کا دیکھیں یہ اتنی زیادہ گھنبیر سیچویشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کس طرح مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے کس طرح مسلمانوں کو زبا کیا جا رہا ہے بقائدگی سے کہ جن علاقوں میں اگر خدا نہ فاستہ گائے زبا ہو جاری ہے تو وہاں پر بالکل اسی طرح انسانوں کو زبا کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں پہ مسلمان صدیوں سے اکھٹے رہ رہے تھے مسلمان اور ہندو اور کرسٹین یہ سب صدیوں سے اکھٹے رہ رہے تھے کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی کیونکہ اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا تھا کوئی اتنا ظالم قسم کا انسان ان کے پر حکمرانی نہیں کرتا تھا یہ تو فاسسٹ ہیں انہوں نے تو جو کام کیا تھا گجرات میں آپ کو یاد ہوگا ٹرین جلائی جب ان کے اوپر امریکہ میں جانے کے اوپر پابندی لگ گئی تھی اتنا بڑا یہ فاسسٹ آدمی ہے اور اس کو انہوں نے جب حکمران منا لیا تو اس نے تو پھر یہی کچھ کرنا تھا وہ پڑھا لکھا تھوڑی ہے وہ تو بس چائے بیشنے والا آدمی تھا اور وہ بن گیا پرائیمنسر تو اس نے برکل اسی طرح کی حرکتیں کرنی ہے جو کہ ایک نون پڑھا لکھا ایک تاثب رکھنے والا مذہب کے خلاف وہ انسان کرے گا اور اس نے کیا کیا ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اس کے بعد اب آپ یہاں تک آپ کے یعنی ینگ جنریشن میں بھی آپ نے وہ اپنی چیزیں انکلکیٹ کر دی ہیں پہلے تو یہ تھا کہ کٹر ہندو تھے پرانے تھے پادر وہ تھے جو بھی ان کے مذہبی رہنمہ ہیں وہ لوگ اس کی باتیں کر رہے تھے اب یہ ینگ جنریشن کی خاتون ہیں اور انہوں نے اس طرح کی بات جب کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کچھ ارسا پہلے ہم نے دیکھا کہ مسلمان ملکوں نے ان کو اپنے ملکوں میں بلا کے ان کو بہت عزت بکشی بہت کچھ ان کو دیا گیا اور بڑے بڑے میڈل دیئے گیا پتہ نہیں کیا کیا کیونکہ تجارت کر رہے تھے مسلمان ملکوں کے ساتھ لیکن اب جن سیچیشن ہے یہ تو کوئی پرداشت نہیں کر سکتا کیونکہ جو کچھ بھی ہے ہم لوگ جتنے مرضی مارڈن ہو جائے کچھ ہو جائے لیکن ہمارے دلوں کے اندر بستے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس کی وجہ سے دنیا میں جو چینج آئے دنیا میں جو بھلائی آئی وہ اس سے پہلے کبھی کسی بھی نہیں کی حالانکہ ہم نے بتایا ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار مسلمان پیغمبر پہلے بھی آئے ہیں لیکن سب سے آخری نبی جب اللہ نے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو گیا جب قرآن شریف اترا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ آج تمہارا ایمان مکمل ہو گیا میں نے تمہیں نبی بھی دے دیا میں نے اپنی کتاب بھی دے دی یہ رہتی دنیا تک تمہاری ہدایت کرے گی اور رہتی دنیا تک تمہیں نیک رستے میں چلائے گی لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے چونکہ ہندوئزم ایک ایسا مذہب ہے جس میں ان کے جو پیروکار تھے جو ان کے بڑے تھے وہ لوگ بھی اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ خدا نہ خاصتہ تقریباری کی کوئی بات کرتے وہ خدا نہ خاصتہ کسی اور مذہب کے لوگوں کو برا بھلا کہتے لیکن یہ چیزیں یہ اندر ہی اندر یہ لوگ پکاتے رہتے ہیں چیز کو کیونکہ مسلمان یہاں پہ آلماس سات سو سال حکمران رہے اور وہ حکمرانی ترکے گئے ہیں انڈیا کے اوپر جس کا ان کو گرنج ہے اور وہ حکمرانی ایسی تھی جس میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے لیکن جبرن کوئی کسی کو مسلمان نہیں کیا گیا ان کے ساتھ سارے اولیہ آئے بزرگان دین آئے انہوں نے جگہ جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا وہ رہے اور پھر اس کے بعد لوگ ان کی زندگیوں سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے تو میں سمجھتی ہوں یہ اتنا اتنا زیادہ برا ایکٹ ہے اس کو جتنا کنڈم کیا جائے اتنا کم ہے تمام مسلمان ملکوں کو چاہیے ان کے سفیروں کو بلا کے وہ ان کو وان کریں کہ آئندہ انڈیا سے کوئی اس طرح کی چیز نہ آئے اگر آتی ہے تو ہم بائیک آٹ کریں گے انڈیا سے پروڈکٹس کا بائیک آٹ کیونکہ ہم لوگوں نے تو کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا بیٹی آئی کی حکومت نے آتے ساتھ ہی انڈیا سے اپنے سارے تجارتی تعلقات ختم کر دیا تھے لیکن پھر یہ نئی حکومت آئی ہے جو ایمپورٹڈ ہے ماشاءاللہ تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فوراً اپنے سارے دوبارے تعلقات ٹھیک کر لیے اور کاروبار شروع ہو گیا ان کا لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مذہب کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرمائز کرنے کے قابل ہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہم اپنے مذہب پہ اپنے پیغمبر پہ کسی قسم کا کوئی کمپرمائز کبھی نہیں کریں گے ہمیں اپنے نبی کی عزت بہت سادہ پیاری ہے ان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اس دنیا میں ٹھیک ہے انوشی صاحبہ آپ نے کہا کہ وقتاً فوقتاً وہاں ایک انتہا پسند آپ کو پتا ہے گورنمنٹ ہے بی جے پی آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اس طرح کرتے رہتے ہیں آپ کو خود پتا ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں بڑے طاقتور بھی ہیں اور انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے بڑا ایک رییکشن دیا ہے اور دوسرے اوائیسی کو کردار ادا کرنا چاہیے اس کے اندر کہ آگے چل کے اس طرح کی جررت نہ کی جائے کیا کہیں گے بلکل بلکل بہت اچھا کوئش ہے نا آپ کا ایک ایسا ہمارا انسٹیوشن ہے بلکہ کہ جہاں پہ مسلمان تمام ممالک آپ نے دیکھا فرائم منسٹر عمران خان نے کس طرح چار مہینے کے اندر دو اوائیسی کی میٹنگ بلائیں اور کتنی کامیاب میٹنگ گئی کہ اس کے بعد امریکہ بلکل بہتھا گیا جیسے کہنا چاہیے یہ پریشان ہو گیا امریکہ اسرائیل انڈیا سب انہوں نے کس طرح کی پلاننگ کی اور کس طرح سب کچھ ختم ہوا لیکن میں سمجھتی ہو اوائیسی تو آج بھی موجود ہے بے شک ہمارے حکومت ہے گے نہیں ہے جو بھی حکومت اس وقت ہے اس کو چاہیے کہ اوائیسی سے ریکرس کرے اور باقی اوائیسی کے ممالک بھی کوئی بلکل پراپر ایکشن لیں ان کو انڈیا کو بائیکارٹ کرنا پڑے گا اور ان کو وارننگ دینی پڑے گی کہ آئندہ اگر ان لوگوں نے اس طرح کی کوئی بات کی تو اس کے بہت سیویر نتائج ہوگے ایک تو طرف یہ آپ کو ایک ریکشن آیا پاکستان کا بھی آیا سب کا آیا اسی کے ساتھ خان صاحب کا بھی ریکشن آیا ہے اور خان صاحب نے اس کے اوپر بڑے کمیٹس پاس کیے ہیں آپ کو دوسرا یہ پتہ ہے کہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فرقہ کوئی بھی سوچ ہو کسی کی چاہے شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو دے بندی ہو بریولی ہو کوئی بھی ہو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو نہ ان کی سنت پہ نہ ان کی رہنمائی پہ نہ ان کی زندگی پہ سب متفق ہیں پوری مسلمان جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں ایک تو یہ دوسرا آپ کو پتا ہے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے آئے دے قرآن پوری انسانیت کے لئے ہے کیا کہیں گے بلکل جس طرح دیکھیں ہے نب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہ اللہ تمام دنیا کا مالک ہے خدا ہے رحمت ہے اسی طرح حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے رحمت کا باعث بن کے آئے تھے پوری دنیا کے لئے پیغام تھا کسی ایک انسان کے لئے کسی ایک قبیلے کے لئے کسی ایک ملک کے لئے نہیں تھا یہ وہ چیز تھی جس کے لئے آپ سمجھیں کہ وہ پوری دنیا کو نیک رستے سے چلانے کے لئے آئے تھے اور میں سوچتی ہوں کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں وہ بے انتہا کامیاب ہوئے کہ آپ دیکھیں سارے نزدیک کے جتنے وہ والک تھے وہ ایک نالج کر چکے دیں یہ انسان جو نالج پھیلا رہا ہے یہ انسان جو باتیں کر رہا ہے وہ ایکچلی صحیح ہے وہ انسانی باتیں نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا قرآن پاک میں بار بار یہ لکھا ہے کہ جو کافر مزاک اڑاتے ہیں جو کافر کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا تم شاعری کرتے ہو تو ان سے کہو کوئی ایک جملہ میرے قرآن کے حساب سے لکھ کے مجھے دکھا دیں اس طرح کا کوئی ایک جملہ لکھ کے دکھا دیں تو اصل میں تو وہ کتاب اللہ نے بھیجی تھی وہ زمین کی کتاب نہیں تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ فکر مند ہوتے تھے اس بات کے اوپر کہ میں اس کو کس طرح جمع کروں گا کس طرح اس کو محفوظ کروں گا تو اس پہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں اس کے بارے میں سکر کرنے کی ضرورت تھی ہے تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت تھی ہے یہ میرا کام ہے میں اس کو محفوظ رکھوں گا اور میں ہی اس کو پریزرب رکھوں گا تو اصل میں یہ وہ کتاب ہے وہ پیغمبر ہے جو صرف اور صرف بھلائی کے لیے ہے آپ نے دیکھا قریش مکہ نے کتنی ان کو تکلیفیں دی شابہ بھی گھاٹی کا اگر صرف کسہ لے لیں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے کہ ان بچوں کے پاس ان بوڑوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا سوچنے پیٹ سے پتھر بان کے تین سالوں نے گزارے تھے جو لوگ ان کے ساتھ ان کو لا کے کھانا دیتے تھے ان کے اوپر بھی پابندیاں لگ گئی تھی کہ کوئی کھانا نہیں پہنچائے گا اتنی تکلیفیں اس کے علاوہ کتنی بڑی بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں ریت پہ گسیتہ گیا ہے گرم ریت پہ لٹا اوپر لوہیں کی چیزیں رکھی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فاتح ہو کے جب آتے ہیں وہاں سے آپ نے دیکھا کہ وہ واقعی رحمت اللہ عالمین کے بھیجے وے ایک ایسے انسان تھے جن کے دن میں صرف صرف محبت اور حمدر دیتی انہوں نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں سب کو معاف کرتا ہوں جو حضرت عثمان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی اور باقی جتنے لوگ جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا میرے لوگوں کے ساتھ برا کیا میں ان سب کو معاف کرتا ہوں تو وہ اس جیسا انسان کہاں ملے گا آج کی دنیا میں وہ یہ لوگ جو مرضی کر لیں جو مرضی کہہ دیں میرے خیال میں تو اگر یہ بھی جا کے معافی مانگیں گے تو وہ ان کو بھی معاف کر دیں گے بڑی مہرمانی نصردوائی صاحب آپ نے بڑی مہرمانی بڑی مہرمانی نصردوائی صاحب آپ نے ٹائم دیا ناڈ بڑی جو ٹائم تھی اب رکھ